میں موجود ہوں اس وقت حد مطارقہ پر واقعہ ایک ایسے گاؤں میں جو بلکل زیرو لائن آف کنٹرول پر واقعہ ہے میں بات کر رہا ہوں جب بھی کی جوز میں اب اگر بات کروں تنگڈار ٹاؤن سے کم سے کم تیس کلومیٹر جو ہے دور واقعہ ہے اور یہاں پہ ہمیشہ بنیادی سہولیات کا فقدان رہتا ہے لوگوں کو یہ گونہ گونہ مشکلاتوں کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہے اور آج جو ہے فوری نے پہل کر کے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسیم فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک مایکرو سولر پرانٹ جو ہے نصب کیا جس سے لوگوں کو آپ کہیں نہ کہیں رہت مل سکتی ہے کیونکہ بجلی کا فقدان ہمیشہ رہتا ہے اور آج فوری نے پہل کر کے یہاں پہ مایکرو سولر پرانٹ لگایا تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہاں کے لوگوں کو جو ہے بجلی کا فقدان نہ ہو اور اس کے ساتھ تھا جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ نیٹورک کی جو ہے نیٹورک نہیں چاہ رہا ہے اگر ہم بات کریں یہاں پہ کوئی بھی نیٹورک جو ہے ایوہ لیول نہیں رہتا ہے تو بچوں کو کہیں ایک دلتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن دو سال کے قویڈ کے پیریڈ کے اندر یہاں پہ بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز کے لیے اپیر نہیں ہو سکتے تھے اور آج آج پھر فوری نے جو ہے اسیم فاؤنڈیشن کے ذریعے یہاں پہ ایک ریوٹرز قائم کیا جہاں سے آپ بچے جو ہے آسانی سے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ فوج جو ہے وہ پہل کرتی ہے اور ہر سہولیات جو ہے بنیادی سہولیات پھلچانے کے لیے ان لوگوں تک جو ہے فوج پہل کرتی ہے وہ بڑے شکرگزار ہیں انڈین آرمی کے خاص طورتہ 104 انفینٹری برگیڈ کے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کی سولیات پہ سولیات پہ توجہ دی اور ہمیشہ جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں آج جو ہمارے گھوں میں لکٹک کا جو ڈکاٹن ہوا ہے اور جو اپنا اس کا ایوی سسٹم جو انڈائن بچوں کو سکشہ کے لیے جو ہوا ہے تو اس میں سب سے زیادہ میں اپنی انڈین آرمی کو اس میں زیادہ ہی مانتا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ہی مہنس سے ہمارے آواز اوپر تک پہنچائی اور وہاں سے پھونہ سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ہمارے کو یہ سہولت دیا ہے تو میں آپ کی مشکل سب سے پہلے میں شکریہ اپنی آرمی کا ادا کر رہا ہوں جو انہوں نے آج ہمارے فیٹن لگایا وہ سہول لیڈ نے جیفت ادا کیا جس میں ہم نے تیرہ گھروں کو انہوں نے کلاپ کر لیا اب آگے والے گھروں کو بھی کوشش ہے ان کی کہ ہم سبوں کو لیڈ پوری جائیں گے انہوں نے بہت بہت شکریہ ٹھن�� ٹھیک موسیقی